اگلا باب ہے باب الوضوئی من مسل لحمی ان نیگی وغسلی یعنی کچھا گوشت چھونے یا کچھا گوشت دھونے کی وجہ سے وضو کا حکم یعنی ایک آدمی ہے اس نے کچھا گوشت کو ہاتھ لگایا یا کچھے گوشت کو اس نے دھویا تو ایسی صورت میں کیا وہ وضو کرے گا اس سلسلے میں حدیث پاک کے اندر پوری وضاحت موجود ہے حدیث مبارک کا نمبر ہے ایک سو بچاسی حدثنا محمد بن العلی و ایوب بن محمد الرقی وعمر بن عثمان الحمسی المعنى قالوا حدثنا مروان بن معاویت قال اخبرنا هلال بن ميمون الجهنی وانطاء بن يزید اللیتی قال هلال لا اعلمه الا نبی سعید وقال ایوب وعمر اراه ونبی سعید ان النبی صلی اللہ علی وسلم مر بعلام يسل خشاتا فقال له رسول الله صلی اللہ علی و سلم تنحى حتى اریك فادخل يده بين الجلد واللحم قدح فادحس بها حتى توارد الى الابط ثم مضى فصلى للناس ولم يتوضع زاد عمر في حديثه يعني لم يمس سماء وقال لم يمس سماء وقال عن هلال بن ميمون الرملیق قال ابو داود رواه عبدالواحید بن زیاد وابو محاویتان هلال عن انطائن عن النبی صلی اللہ علی وسلم مرسلا حضرت ابو حلال کہتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے علاوہ مجھے اس کی کوئی سنت معلوم نہیں ایوب اور عمر نے بھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا جو بکری کی خال اتار رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا ایک طرف ہو جاؤ میں اتار کر دکھاتا ہوں بیالیہ علیہ السلام نے فرمایا ہٹ جاؤ میں اتار کر دکھاتا ہوں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک یعنی اپنا برکت والا ہاتھ خال اور گوشت کے درمیان داخل کیا یعنی جس طریقے سے بکرے کی خال اتاری جاتی ہے تو اپنا مبارک ہاتھ بکری کی خال کے اندر آپ نے داخل کیا یہاں تک کہ وہ بغل تک چلا گیا وہ ہاتھ بکری کی بغل تک چلا گیا پھر آپ نے جا کر لوگوں کو نماز پڑھائی یا پھر یہ ہے کہ آپ کا مبارک ہاتھ بغل تک چلا گیا تو آپ نے جا کر لوگوں کو اس کے بعد نماز پڑھائی اور نیا وضو نہیں کیا نیا وضو نہیں کیا تو اب اس سے خود پتہ چل جا رہا ہے کہ کچھا گوشت کو اگر کوئی ہاتھ لگائے یا دھوئے کرے تو اس سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگلا باب ہے مردار کو چھونے سے وضو مردار کو چھونے سے وضو